ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب میرے نام ہے دیپک چورسیا اور آپ سب ہی کا ہمارے اسی ٹیپ چینل پر سواگت ہے سو گائز میں نے خرید لیا ہے آئی فون 11 پرو سیکنڈ انڈ بیس ہزار روپے میں اس میں کیا کیسے چیزیں خراب ہیں کیا کچھ چیزیں صحیح ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا اس ویڈیو انڈ تک جرور دیکھے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار ہیں تو پلیج اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بے لیگن کو آن کر لیجئے کیونکہ آپ کو اس چینل پر آئی فون سے ریلیٹیڈ آئی فون پر جو اپ ڈیٹ آتے ہیں ان سے ریلیٹیڈ آئی فون کی جو سہل آتی ہیں فیلپ کارڈ پر ایمیزون پر ان سے ریلیٹیڈ ویڈیو جو میں بناتا رہتا ہوں یہاں پہ سروات کرتے ہیں گائز جو میں نے آپ کو پرائز تو بتا دی بیس ہزار میں خرید آئے یہاں پہ اس کی جو فیزیکل کنڈیشن ہے وہ سب سے پہلے دیکھ لیجئے اس کی کیسی ہے اور یہاں پہ ہم سروات کرتے ہیں بیک سائیڈ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے کیمرے میں بہت سارے سکریچس ہیں یہاں پر باقی یہاں پہ آپ کو کوئی بھی سکریچس دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ اس میں جو بندہ یوز کر رہا تھا وہ اس میں یوز کر رہا تھا فلپ کور تو کور یوز کرنے کی وجہ سے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے چاہے میں بات کرو یہاں پہ رائیڈ سیٹ کی یہاں پہ بھی کوئی خاص سکریچس آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل پائیں گے یہاں پہ بھی آپ کو کچھ خاص سکریچس نہیں ہے مطلب یہ اس کو صحیح سیفٹی ذریقے سے یوز کیا گیا ہے جس وجہ سے اس کی جو فیزیکل کنڈیشن ہے دیکھنے میں وہ بہت اچھی ہے مطلب بہت اچھی ہے یہاں پہ آپ کو کوئی بھی خاص سکریچس دیکھنے کو نہیں ملیں گے یہاں پہ اگر میں بات کرو یہ فون کتنا پرانا ہے تو قریب یہ آئی فون جو ہے دھائیں سال پرانا گائیز آئی فون ہے اور دھائیں سال میں اس کی فیزیکل کنڈیشن اتنی زیادہ خراب نہیں ہوئی ہے یونکہ بندہ اس میں جو ہے کافی اچھا کابر یوز کر رہا تھا اب بات کرتے ہیں گائز یہاں پہ کیس کی جو ہے بیٹری ہیلتھ کتنی ہے یہاں پہ چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی جو ہے بیٹری ہیلتھ کتنی بیٹری ہیلتھ اس کی بہت زیادہ ویک ہو چکی ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 83% جو بیٹری ہیلتھ ہے اس کی بچی ہوئی ہے اور یہاں پہ آئی تنک جو ہے کچھ ٹائم کے بعد یعنی 3-4 مہنے کے بعد بیٹری ریپلیس کرانے کے لیے جو ہے اپل میں جو ہے سالہ دیکھا کہ آپ نے فون کی جو بیٹری ہے وہ چینج کرا لیجئے بیٹری ہیلتھ جو ایسی پرسن سے جب نیچے آ جاتی ہے تو بیٹری جو ہے بیک اپ اپ اتنا اچھا نہیں رہ جاتا ہے دوسری چیز یہاں پہ یہ آئی فون کا اگر میں بات کروں سٹوریج کون سا ہے تو سب سے لو سٹوریج ہے جو آتا ہے 64GB والا وہی سٹوریج آپ کو جو ہے میرے آئی فون میں دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ یہ پرابلم جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے 64GB جو ہے سٹوریج ہے تو 64GB والا آئی فون 2022 میں لینا مطلب بے کوفی اگر آپ کا پرسنل آئی فون ہے ایک ہی آئی فون ہے وہی آئی فون use کرتے ہو تو اس میں کچھ جو ہے آپ کو پرابلم ساتھی رہیں گے اگر آپ کا data بہت زیادہ ہے 64GB جو ہے سٹوریج بہت کم ہوتا آج کے ٹائم پر آپ کا پورا فون جو ہے بہت ہی جلدی جو ہے وہ فول ہو جاتا ہے یہاں پہ اگر میں بات کروں کیا کچھ اس میں پرانا ڈالا گیا ہے جیسے ڈسپلی بے گرہ ہو گیا ہے تو ڈسپلی اس آئی فون کی اگر سہی ہے کچھ بھی جو ہے لوکل اس فون میں ڈالا ہوا نہیں ہے سب کچھ اوریجنل ہے لیکن اتنے سستے میں کیوں مجھے مل گیا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے یہاں پہ دو پرابلم ہیں یہاں پہ آئی فون میں سب سے بڑی اور پہلی پرابلم یہ ہے کہ اس آئی فون کا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو جو یہ کنیکٹنگ چارجنگ کیبل ہے یہ پورٹ چارجنگ پورٹ ہے وہ خراب ہے کیسے میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھاتا ہوں جیسے میرے پاس یہ آئی فون سکسس رکھا ہے اور میرے پاس یہ بھی کیبل ہے میں اس کو لگاتا ہوں چارجنگ میں تو یہ آئی فون جو ہے میرا چارج ہو جاتا ہے لیکن پورٹ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چارج ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ آئی فون میرا سکسس تو چارج ہو جاتا ہے باقی جو آئی فون 11 جو میں نے خرید ہے اس کا چارجنگ پورٹ جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے یہ دیکھیں اب یہ چارج ہو رہا ہے 97% میرے آئی فون 6s ہے باقی اگر میں یہاں پہ بات کروں اپنے اس آئی فون 11 کی تو یہ آئی فون اگر میں اس کو لگا دیتا ہوں تو یہ چارج نہیں ہوتا ہے اس میں بس یہی پرابلم ہے اور یہ پرابلم کوئی چھوٹی موٹی پرابلم نہیں گئی بہت بڑی پرابلم ہے دیکھ لیجئے یہ چارج ہی نہیں ہو رہا ہے تو اس کا جو چارجنگ پورٹ ہے وہ مجھے چینج کرنا پڑے گا اس کے لئے مجھے کتنا پیسہ دینا پڑے گا یہ میں جا کے دکان پہ دیکھ پاؤں گا اگر لوکل میں چینج کراتا ہوں مطلب گفار مارکٹ وگرہ میں تو پتہ نہیں کتنے پیسے لیں گے اور اوپر سے اس کو خراب کر دیں گے کیونکہ فون وہ ایک بار کھول دیتے ہیں اس کے بعد یہ وارٹرپروف فون نہیں رہ جاتا ہے اگر پانی وانی چڑا گیا تو فون جلدی خراب ہو جاتا ہے تو یہ پرابلم جو ہے مجھے اس فون میں دیکھنے کوئی ملے گی اسی لئے مجھے یہ اتنا سستہ مل گیا ہے دوسری پرابلم اس آئی فون میں یہ ہے کہ اس کا جو سپیکر ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو جگا ہے مطلب اتنا اچھا کام نہیں کرتا ہے جتنا اچھا نیا آئی فون کرتا ہے تو اس میں سپیکر کا بھی تھوڑا پرابلم ہے اور ایک چارجنگ کا بھی پرابلم ہے اسی وجہ سے یہ بیس ہزار روپے میں مل گیا تو بیس ہزار روپے میں میرے انساب سے آئی فون بہت ہی پرفیکٹ ہے اور یہ دو چیزیں ہیں جیسے کہ سپیکر ہو گیا اور اس کا جو یہ پورٹ ہو گیا ہے یہ چیزیں میں اپنے آئی فون کی جو ہے وہ ٹھیک ہی کرا لوں گا بعد میں تو اس کے لئے جتنا خرچ آئے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں باقی میرے انساب سے اس پرائس میں اگر آپ کو کوئی آئی فون 11 پرو مل رہا ہے تو وہ بیسٹ ہے اور مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے یہ آئی فون یوز کرتے ہوئے کافی کام آ جائے گا ہے میرے آئی فون جیسے اپ ڈیٹس آئیں گے اس پر ویڈیو بنا دوں گا اور دکھنے میں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب صحیح طریقے سے آئی فون رکھا جائے تو وہ کافی ٹائم تک سلتا ہے دہائیں سال کا یہ لگ نہیں رہا باقی ریئر کیمرے میں جو ہے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے باقی ساری چیزیں صحیح چل رہی ہیں فرنٹ کیمرہ اس کا صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے کیمرہ بگرہ صحیح چل رہا ہے باقی بیٹری تو آپ لوگ جانتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد بیٹری بھی چینج کرانی پڑے گی پورٹ خراب ہے وہ چینج کرانا پڑے گا اس بکر خراب ہے وہ چینج کرانا پڑے گا تو کافی خرچہ بھی ہے اس آئی فون میں اس لئے مجھے بیس دار پر مل گیا تو یہ کیسی ڈیل لگی ہے آپ نیچے کومنٹ کر کے بتائیے اور اگر آپ اس چینج پر پہلی بار ہیں تو چینج کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ بہت ہی جلدی جو ہے ابھی اپنا سیل آنے والی ہیں فلپ کارٹ پہ امیزون پہ تو ان سے ریلیٹڈ ویڈیو بناوں گا اگر آپ کو کوئی آئی فون لینا ہے تو آپ کو صحیح صحیح جانکاری مل جائے گی کہ کونس آئی فون کتنی پرائس میں جو ہے آپ کو مل سکتا ہے کہاں سے لینا چھئے سب کچھ میں بتاتا رہتا ہوں تو چینج کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بھی لیکن کو آن کر لیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں اس کی نوٹیفیکیسن آپ لوگوں تک پہنچ جائے سو ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی